دعا لگتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ یہ بھی کچھ کام کرے تو پھر ہی ہے یہ بڑی اچھی بات کہ اگر ہم دعائیں مانگتے رہے اور یہ سکور ہی نہ کرے تو دعا کیسے بجائے گی چھے چھے اور ہمیں ساٹھ ساٹھ ستر ستر رنز کھا رہا ہے وہ تیز بولر ہیں کیونکہ ان کو سچویشنز کا نہیں پتہ وہ ادھر کیسے بولنگ کرنی ہے یہ لوگ 1332 پہ بولنگ کرتے ہیں اور یہ لوگ ہر میچ میں پانچ پہ چھے چھے آؤٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کنڈیشن اور سچویشن کا پتہ ہے اور کس سچویشن میں کہاں کیسے بولنگ کرنی ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ورلڈ کپ کو سمجھ چکا ہے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ملک میں کروائیں گے تو ان کو پتہ ہی ہوگا ہے نا کہ ان کو وکٹ اور پچیز بغیرہ کا سارا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان ایریاز میں بولنگ کرنی ہے اس لیے وہ کسی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر ہم برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے ٹیم انڈیا اس ورلڈ کپ میں بیٹا آٹھ میں سے آٹھ میں جی چکی ہے اور گروپ میں وہ ٹاپ پہ فنش کرے گی انڈیا پہلی ٹیم ہے جو بیک ٹو بیک تین ورلڈ کپ ہو چکے ہیں اور تینوں ورلڈ کپ میں دو دار پندرہ میں انیس میں تئیس میں گروپ سٹیج میں وہ ٹاپ پہ رہی ہے اور یہ ورلڈ کپ ویسے بھی انڈیا گیا لیکن پاکستانی میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے کہ انڈیا میچ فکس کر کے کھیلتا ہے پورے کا پورا ورلڈ کپ فکس ہے میں قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں قسم اٹھا کے پاکستان میں کل رات سے ابھی تک ہر نیوز چینل ہر سوشل میڈیا ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے یہ ورلڈ کپ فکس ہے یہ ورلڈ کپ فکس ہے یہ ورلڈ کپ فکس ہے انڈیا فکس کر کے کھیل رہا ہے بیناٹ کو ل recommends fix کر کے آ رہے ہیں انڈیا کو دوسری بال دی جا رہی ہے انڈیا کو بال پتہ نہیں کون سی دی جا رہے ہیں جس کر کے کھیل رہے ہو اس نے بولا کہ اس نے ساتھ ایک اگزیمپل بھی دیا وہ بندہ بول رہا تھا پاکستانی ایکس کریکٹر ہے یہ تو بات اس نے کیا نا اب یہ ایک پاکستانی اور ایکس کریکٹر ہیں انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ جوید میاداد کے گھر آپ کو میں بات بتاؤں انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ اس ٹیم انڈیا کو آپ دیکھئے گا کہ یہ ٹیم انڈیا جب ورلڈ کپ کے بعد انگلینڈ میں کھلنے جائے گی یا سٹیلیا میں کھلنے جائے گی تو آپ اس کی پرفارمس دیکھ لی گیا یہ کتنی گندے طریقے سے ہارے گی اور یہی فاسٹ مالر مار کھائیں گے اور یہ انڈیا میں آگے جس طرح کی پرفارمس دے رہے ہیں اس میں آویسلی بات ہے کہ جو ہے وہ کچھ گلت کام کیا گیا ہے کچھ جو ہے وہ دو نمبری کی گئی ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی جو میاداد نے مولا کہ میں ہود بھی کرکٹ کھیلا ہوں میں نے ہود بھی کرکٹ کھیلی ہویا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار کسی ٹیم کو آل اوٹ کر رہے ہو آپ ایک انٹرنیشنل سائٹ کو 55 پہ آل اوٹ کر رہے ہو 83 پہ آل اوٹ کر رہے ہو ایسا یہ تو پھر مزاق چال رہا ہے نا کونسا اس نے بولا ہے پاکسانی کرکٹرز نے میڈیا میں میں سن رہا تھا اس ٹائم کہ جی مشتاق احمد نے یہ بات بولیا ہے کہ کونسا جس پرید بھوم رہا کتنا مشکل ہے یہ وہی جس پرید بھوم رہا ہے جس کو دوزار اکیس میں رزوان اور بابر نے مارا تھا داس وکٹوں سے جب ہارے تھے یہی شامیہ ہے اس کو مار پڑتی رہی ہے آپ بتانی یہ کس طرح ٹھیک ہو گیا بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مار پڑی ہے تو ٹیپیے کو مار پڑی ہے مار پڑی ہے تو شہینے کو مار پڑی ہے مار پڑی ہے تو حسن علی قدو کو مار پڑی ہے بوبزی گھنٹے وہ کو مار پڑی ہے بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ انڈیا آٹھ میں سے آٹھ میں جیتا ہے خود مجھے بتانا خود دھیٹ کو سائٹ بے کر کے آنسٹ بات کرنی ہے ٹیم انڈیا یا ورلڈ کپ جیتنا ڈیزرب کرتا ہے یا نہیں جیتنا ڈیزرب کرتا ہے یہ جتنے پاکستانی دیکھ رہے ہو بیٹا ڈیزرب کرتا ہے وہ جس طرح کی پرفارمس دے رہے ہیں وہ جس طرح کی کلاس شو کر رہے ہیں روحیت شرما بیٹا پرس کانفرنس میں اس نے یہ بات بول دی تھی ورلڈ کپ سے پہلے کہ میں اپنے پرسنل مائل سٹول کے لیے نہیں کھیلوں گا میں ٹیم کے لیے کھیلوں گا مرات کولی بیٹا وہ پرسنل مائل سٹول کے لیے کھیلتا تو آشار اس کے ڈیٹھ سو سو ہوتے وہ ٹیم کے لیے کھیلتا ہے اور دیکھ لو بیٹا پرفارمس دیکھ لو بول رہی ہے پانچ سو بیالیس رنز ہیں اس کے اس ورلڈ کپ اڈیشن میں پانچ سو بیالیس اور وہ میرے چائنہ کے باندر وہ جو میرے چائنہ کا باندر ہے گھنٹا اس کے کوئی دو سو رنز ہیں اس ورلڈ کپ میں بیٹا یہ فیک کنگ ہے اصلی کنگ وہ ہے یہ رینکنگز والے کنگ ہیں ان کا میں نے چار ڈال لیں اصلی کنگ تو وہ پیچھے لٹکا ہو ہے بیٹا ہو ہے بیٹا وہ ورلڈ گرگٹ پر راج کر رہا ہے اور تب یہ کونسا پودو کا تھا کھلار لیتے ہو کہ جی انڈیا فاسٹ بالر بلکل برے تھے اب اچھے کس طرح ہو گیاں بیٹا یہ آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے اگر آپ محنت دیکھ لنا محنت یہ تو جس آپ کا پرفارمس نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے اگر آپ محنت دیکھ لنا تو آپ دانگ بانگ رہا جو جس طرح کی ٹیم انڈیا فٹنس ٹریننگ کر رہی ہے جس طرح کی وہ نیٹس میں پریکٹس کرتی ہے جس طرح فیزیو ٹیم انڈیا